اسلام علیکم میرے عزیز امتنوں دنیا میں ایک یونیورسٹی ہے ایکس فورڈ اس کا نام دنیا میں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے دنیا میں جتنے بھی گریڈ لیڈر ہے وہاں ضرور سے پڑھ کے جاتے ہیں یا بہت سارے جو ینگ مائنڈ ہے اس وقت سب کونٹیننٹ میں یا جس دنیا میں میں ہیں جس جو لوگ چاہیں کہ ایکس فورڈ میں پڑھیں لیکن اب جو میجر ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہاں پر جو لیکچر آئی ہیں جو وہ ہے میاں خلیفہ میاں خلیفہ کو جانتے ہیں جو کہ ایک فیش انڈسٹری فیش ویلوم انڈسٹری میں کام کرتی تھی لیکن اب وہ انفلینسر بن چکی ہے ایکسپورٹس کے منٹیٹر وہ دنیا کو بتانی آئے تھی کہ دنیا میں اس کو جو پہلے اس کا جو پاسٹ ہے اس کو کیسے یوز کیا گیا لوگوں نے اس کو کیسے ایکسپلائٹ کیا کیسے انڈسٹری نے اس کو یوز کیا اپنے پرسنل گین کے لیے اس کو استعمال کر کے بھینک دیا گیا اور جو کمپنیاں اس نے بیگنز او ڈالر کمائے گئی وہ کیسے وجہ سے آئے گی اس کے بارے میں انیلیسس کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور اس کے حوالے سے جو پرموشن ہے بورن انڈسٹری کی وہ میاں خلیفہ کر رہی ہے دنیا میں اب دیکھا جائے کہ جو میاں خلیفہ کا کام ہے وہ تو غلط تھا فیش انڈسٹری میں کام کر رہی تھی دنیا نے اس کو جو ایکسپٹ کرنا ایون کہ اس کے کنٹری جو کہ لبنان میں رہتی تھی اس کی فیملی نے اس کو ڈیسون کر دیا اس کی فیملی نے اس کو چھوڑ دیا اصل نام سہارا تھا بعد میں اس کا میاں جو کہ اس کے ڈوگی کا نام تھا وہاں سے پڑھتا پڑھتا میاں خلیفہ بن گئی اور یہ دنیا میں بہت بڑی مشہور ہیں پورن انڈسٹری میں دیکھا جائے فیش ویل میں یہ بہت زیادہ اس کا نام کھمایا لیکن صرف ایک غلط کنٹریکٹ کی وجہ سے اسی کو اب روتی روتی دنیا کو بتا رہی ہیں کہ کمپنی نے اس کے جو کنٹریکٹ کو اس طرح میز یوز کیا کیسے اس کی ایکسپلائٹیشن کی ٹونٹی ون یئر یہ اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ایٹین یئر سے ٹونٹی ون یئر یہ بہت ہی ناسک ایج ہوتی ہے جس میں گرلز بہت زیادہ ایموشنال ہوتی ہیں بڑے بڑے فیصلے لیتی ہیں بہت زیادہ ریسٹریکشن ہوتی ہیں اس ریسٹریکشن سے بچنے کے لیے بے نہیں ہوتی تو بہت زیادہ جو مارکیٹنگ ہو رہی تھی ہے پورن کی لوگ بلاتے ہیں انڈسٹری والے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو ہمارے پاس آج ہے تو لوگوں کے جو عورتوں کو یہ جو لبانے والی چیز ہوتی ہے وہ اس طرح چلی جاتے ہیں لیکن جو اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس کو جوہر کرتے ہیں اس کو سیکس ور کر کے بنا دیتے ہیں پریشر کرتے ہیں لیکن بعد میں جو کمپنی ہے وہ بہت صرف بیلینز آف ڈالر کما دیتی ہے لیکن میاں خلیفہ کو کچھ ڈالر کچھ ہزار ڈالر دیے جاتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے اسی کو رونا رو رہی ہے اس کی جو سوشل لائف ہے وہ تباہ ہوگی یہاں تک تو بات ٹھیک تھی میں مانتا ہوں یہ غلط ہوا اس کے ساتھ جو مجبوری تھی جس طرح چلی گئی اس کو کمپنی نے ایکسپلائٹ کیا لیکن اب یہ جو پرموشن کر رہی ہیں وہ غلط بات ہے دنیا میں اب کہیں گے سیکس اس گوڈ ایتیکل بھی ہے ان ایتیکل بھی ہے ایتیکل کنزمشن گھنڈا ہے میں کہتا ہوں یہ بلکل کنزمشن چاہے گوڈ سیکس ایتیکل ان ایتیکل یہ ناٹ فار گوڈ فار سوسائیٹی یہ سوسائیٹی خراب کر رہا ہے سوسائیٹی میں چاہے جس طرح کو ہوگی ایک جو ہنڈرنس ہے سوسائیٹی میں وہ کریے سوسائیٹی چاہے گی کہ یہ سیکس ورکر کی طرح کام کرنا چاہے گے سوسائیٹی میں ایک جو جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے میاں خلیفہ کو اب جو بنائے کر آئیکن بنا رہا ہے ینگ مائنڈز کا لوگوں کا چھوٹے دماغوں کا ایکس فورڈ میں اسی طرح بلایا ہے جو الیٹ ہے دنیا کی وہاں پڑھنے چاہتی ہے اب اس کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں اس کو ایک آئیکن بنا کے دنیا کو جو بچے ہیں ان کو دماغوں میں ڈالیں کہ یہ صحیح بات ہے ایتھیکل سیکسیز گوڈ ایتھیکل سیکس ورک کرزار گوڈ لیکن یہ صحیح نہیں ہے اسی وجہ سے اس کو جو دنیا میں سامنے کیا گیا ایک آئیکن کیونکہ بہت زیادہ ہے اس کی فین پھولونگ یا اب جو انفلینسر بن رہی ہے لیکن اس کے پاس تو اتنا تو ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ ایکس ورن میں جا کے لیکچر دیں اتنی ان کے پاس سپیکنگ سکل نہیں ہے اتنی ان کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے کہ وہ لیکچر دیں لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا وہاں جا کے کنفیس کریں گے ملالا یوسیلز جو پاکستان کی ہیں وہ اس کی دوست ہے اس کی اچھی فرینڈ ہے لیکن یہ پوزیبل دنیا میں کیا کریا جا رہا ہے اس کی ہاتھوں سے پرموشن آف سیکس ہو رہی ہے اور یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ بھی ہو رہی ہے یہ تو سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے کمپنی نے اس کو ایکسپلائٹ کیا لیکن اب یہ نہیں ہے کہ اب وہ دنیا کو آ کے یہ بتائے کہ ایتیکل سیکس اس گوڈ ایتیکل کنزپشن آف سیکس اس گوڈ یہ بالکل ورس ہے اس کے ذریعے جو انڈورسمنٹ کروارہی ہے سیکس کی جو بارن انڈسٹری کی وہ بہت زیادہ وہ ایمن کے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں کام کرتے ہیں بہت سارے ہورتے ہیں لیکن وہ یہ اس چیز کو ڈیوائے کر رہی ہے اس کو ڈیوائے کر رہی ہے کہ کچھ بھی سیکس میں کچھ بھی گلیمرس نہیں ہے کچھ بھی اس میں ایتیکل چیزیں نہیں ہیں یہ جو سوسائٹی ہے برباد کرتی ہے منڈل ہیٹھ برباد کرتی ہے اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے پاکستان کی صورتحال میں انہوں نے کچھ ہی دنوں میں ایک پروفیسر تھا اس کو اتجاج کرنے پر جیل میں ڈال دیا گیا ایک جو ایکس فورڈ ہے دنیا کی ٹاپ جو پون سٹار ہیں اس کو بھلا گیا اپنی یونیورسٹی میں کہ آکے لیکچر ڈیلیوئن کے ینگ مائنٹس کو بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کس طرح اس کو ایکسپرائیٹی ہے اور ایمن کے پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ اولٹ ہے ایک پروفیسر کو اٹھا کے جیل میں جال دیا کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک پولیٹیکل نیریٹیف رکھتا تھا یہ غلط بات ہے بہت چیزوں میں ہمیں فرق کرنا پڑے کیا صحیح ہے کہ یہ غلط ہے ہمیں خود ہی اپنا انیلیسز کرنا ہوگا کس طرح اس کو یوز کیا گیا اور ہمیں اپنی جو ینگ مائنڈز ہیں ینگ جنریشن کو بدھانا ہوگا کہ یہ غلط ہے لیکن اب جو کنزپشن ہو رہی ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور جو لوگوں کی انکلائنیشن ہے جو انکلائنیشن ہے توارڈ سیکس وہ بہت زیادہ ہے اگر پاکستان کے دیکھا جائے پاکستان میں اس وقت جو یونیورسٹیوں کا حال ہے وہ بہت زیادہ قراب ہے لوگوں میں گوہ بہت گلیمر ہے دیکھتے ہیں اس چیز میں ایز ہی وجہ سے بہت زیادہ محول یونیورسٹی کا قراب ہو رہا ہے یہ تھی آن کی ویڈیو اللہ حافظ